ڈی شاؤڈ کر لیا ہے ہلوہ ہم نے اب ہم اس کی گانش کریں گے بادام کے ساتھ اچھے سے سارے گانش کریں گے ہم ہلوے کو کور کریں گے ساتھ میں ہوں گا ناریل کے پاورڈر کے ساتھ اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے سوجی کا ہلوہ تو چلتے ہیں سوجی کا ہلوے کی طرف اس کے لئے ہمیں انگریڈنس کی ضرورت ہے سوجی چاہیے ہمیں ایک کپ میدہ چاہیے ہمیں ہاف کپ چینی چاہیے ہمیں ایک کپ کشمش چاہیے ہمیں بادام چاہیے گانش گانش کے لئے ناریل کا پاورڈر چاہیے ہمیں گانش کے لئے لائچی چاہیے ہمیں تین چار ادت گھی چاہیے وہ میں نے ملٹ کر لیا تھا اور پانی چاہیے ہمیں چار کپ گھی کو میں نے ملٹ کیا تھا زافران چاہیے ہمیں چند پتھیاں چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں اب آئل ڈالیں گے اس میں پین میں ایک پین لے لیا ہے اس میں میں نے آئل ڈالا ہے آئل ڈالیں گے تو پھر ہم اس میں سے آپ اس کو مکس کریں گے ساتھ میں ہم ایک پین لیں گے خلیم ہم نے آئل کر لیا ہے پین میں ہم پانی ایٹ کریں گے شیرہ بنانے کے لئے پانی جائے گا پین میں اس کے ساتھ ہم چینی ایڈ کریں گے علاچی ایڈ کریں گے اس میں ہم علاچی کو میں نے کھول لیا تھا دانیں اس کے تھوڑے سے باہر نکال لیا تھے اب ہم اس کو مکس کریں گے تاکہ یہ نیچے نہیں لگے جب آپ چینی ڈالتے ہیں اور اس کو مکس نہیں کرتے تو یہ نیچے لگ جاتا ہے اب ہم آ جاتے ہیں اپنے ہلوے کی طرف دوبارہ یہ دیکھیں سوجی بھون رہی ہے اچھے سے بھونیں گے اس کو ہم میڈیم آج پہ بھونیں گے اس کو فلیم ہم اپنا تیز نہیں کریں گے ونہ یہ خراب ہو جائے گا تیز اس کا خراب ہو جائے گا یہ جل جائے گی بھرائی صحیح سے نہیں ہوگی اس کے ہم اپنے شیرے کو بھی دیکھ لیتے ہیں شیرے کو ہم نے اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ چین میں اچھے سے مکس ہو جائے اور اچھے سے شیرہ تیار ہو جائے دوبارہ آ جاتے ہیں اس طرف سوجی کو ہم دوبارہ بھونیں گے یہ خراب دیکھ لیں آپ لائٹ سا شروع ہو گیا ہے گولڈن ہونا اس کو ہم نے لائٹ گولڈن رکھنا ہے یہ سوجی ہماری بھون چکی ہے تو اس طرح اب ہم اس میں میڈہ آئٹ کریں گے میڈہ جلدی بھون جاتا ہے سوجی ذرا ٹائم دیتی ہے اس وجہ سے ہم نے میڈے کو لیت مکس کیا اگر آپ چاہیں تو میڈے کو الائدہ سے فرائی کر کے ایڈ کر سکتے ہیں آپ شیرہ دیکھتے ہیں شیرہ ہمارا پک چکا ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے زافران کی پکیاں اور اس کو مکس کر لیں گے شیرہ ہمارا ریڈی ہے زافران نے اپنا کلر بھی چھوڑ دیا ہے فلیم ہم موف کر دیں گے اور آ جائیں گے ہم اپنے ہلوے کی طرف یہ اچھے سے بھون رہا ہے ہمارا اچھے سے آپ اس کو بھونیں گے یہ کلر آپ دیکھ لیں گولڈن ہو چکا ہے اچھے سے اس کی بھونائی کریں گے کیونکہ جتنا یہ اچھا بھونہ ہوگا اتنا ہی اس کا ٹیسٹ اچھا آئے گا اس کو جلنے نہیں دینا اس کو بھوننا ہے لائٹ آج پہ یہ دیکھیں آپ اس کو اچھے سے بھون چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنا شیرہ شیرہ آپ نے بہت احتیاط سے ایڈ کرنا ہے کیونکہ یہ بابل آتے ہیں اس کے جب ہم ڈالتے ہیں شیرہ تو یہ اچھل کے لگنے اپنے اوپر گرنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے شیرہ ڈالنے میں بہتر ہے آپ فلیم آف کر کے شیرہ ڈالیں تاکہ یہ باہر کو نہیں آئے بہت احتیاط کی ضرورت ہے اس کو ڈالتے ہیں تو جی جی دیکھیں پک رہا ہے شیرہ ہمارا اس کو اچھے سے ہم نے پکانا ہے پانی اس کا خوشک کرنا ہے ہم نے خلوے میں پانی اس کا جب خوشک ہو جائے گا تو یہ تیار ہو جائے گا آپ نے چمچھ لاتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے نہیں لگے سوژی کا آلبا جی دیکھ لیجئے آپ یہ اچھے سے بھون رہا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے میوہ میوہ ڈال کے ہم اس کو مکس کریں گے اور اس کو بھنائی مزید بھنائی کریں گے یہ دیکھیں جی ہلوہ تیار ہو چکا ہے جب ہلوہ ریڈی ہو جاتا ہے پھر یہ پینڈا چھوڑ دیتا ہے تو پینڈا چھوڑ رہا ہے یہ ہلوہ الحمدلہ ریڈی ہو چکا ہے بلکل تیار ہے ہلوہ اب ہم اس کو ڈی شاور کریں گے اپنے ہلوے کو ڈی ش میں ڈالیں گے جو ہم نے ڈی شاور کر لیا ہلوہ اب ہم اس کی گانش کریں گے گانش ہم بادام کے ساتھ کریں گے اچھے سے اس کو کور کریں گے اور ساتھ میں اب ہم اس کی گانش کریں گے ناریل کے پاورڈر کے ساتھ یہ ہمارا تیار ہے سوژی کا ہلوہ مید ہے پسند آیا